زندگی میں ایک صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا جنہیں میں نے نہایت مطمئن پایا باتوں باتوں میں کچھ ایسے راز کھلے کہ اپنی زندگی بیکار نظر آنے لگی میں نے جب ان صاحب سے ان کے اتمنان کی وجہ پوچھی تو پہلے مسکرائے اور پھر بولے کہ میں بہت زیادہ امیر آدمی نہیں ہوں مگر ہر وقت گھر میں چھوٹی پانی کی ڈسپوزیبل بوتلیں رکھتا ہوں اور گرمی کے موسم میں جب بھی باہر نکلتا ہوں تو دو تین تھنڈی کی ہوئی بوتلیں ساتھ رکھ لیتا ہوں اور منزل تک پہنچتے ہوئے راہ چلتے سائیکل سوار کسی دھوپ میں کھڑے چوکی دار یا مالی وغیرہ کو پکڑا دیتا ہوں اور ان سے آسمان کو چھونے والی دھویں لے لیتا ہوں بازار آتے جاتے کچھ کھانے کو لے لیتا ہوں اور کسی مناسب شخص کو جو اس کا حق دار لگتا ہو پکڑا دیتا ہوں مسجد کے امام صاحب کا جس دکان میں ادھار چلتا ہے وہاں ان کا پچھلا کھاتا مہینے میں ایک آدھ دفعہ کلیر کر آتا ہوں اور مسجد صاف کرنے والے خادموں کے گھر کا کرایا تھوڑا سا ہی ہوتا ہے تو وہ بھی عطا کراتا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ کے گھر کے خادم ہے علاقے کے میڈیکل سٹور والے کو کچھ رقم دے آتا ہوں کہ غریب دھیاری داروں سے نفع لینے کی بجائے اس رقم سے نفع لے لیں اور انہیں دھوائی مناسب قیمت پر دے دیں بچے چھوٹی والے دن باہر کا ناشتہ لانے کو بھولیں تو آتے ہوئے دو چار حلوہ پوری اضافی لے آتا ہوں اور راستے میں کسی کو دے آتا ہوں کسی سٹور سے کوئی چیز خریدتے وقت اگر کوئی بچہ آ جائے تو اس کی ساری شاپنگ کی پیمٹ میں ادا کر دیتا ہوں یہ سب باتیں سن کر حواس جاتے رہے کہ ہم نے اپنی روحانی خوشی کے لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی یہ تو آسان اور سستے سے کام ہے مگر زندگی میں سکون اور خوشیوں کی ایک بہار لانے کو کافی ہے پھر اپنے چھوٹے بھائی صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی جو مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں تو وہ بولے کہ مدینہ شریف میں میں ہر روز ایسے ہی منظر دیکھتا ہوں یہ سن کر بدن سن سا ہو گیا کہ ہم روز اپنے حکمرانوں سے ریاست مدینہ کا تقاضہ کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی اپنے اندر کی ریاست کو بھی ریاست مدینہ جیسا بنانے کی کوشش کی ہے ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھلائیاں اور خیر تقسیم کرنے والا بنائے اور ہماری زندگی میں سکون اور سچی خوشیوں کی بہاریں پیدا فرمائے آمین یارب العالمین آمین